اب بہت امپورٹن مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے آج کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کر دے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کریں اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کریں ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ بغیرہ میں ہو جاتا ہے ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا جان بوجھ کر قتل نہیں کیا غلطی سے ہو گیا یا قتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں جیسے سعی بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا ایسی بغدر مچی غزوہ عود میں کہ وہ بچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بغدر بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا اس کی کیا سزا ہوگی اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا قتل عمد جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل تو اس کی سزا کیا ہے تو یہ اس رکو کے اندر اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے کیا کفارہ ادا کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں شروع میں دو ٹرمنالوجیز وہ ہے نمبر ایک قساس اور نمبر دو ہے دیت یا خون بہا ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں قساس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ ہوتا ہے قساس اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے وہ رسا معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اس سے دیت وصول کر لیں گے وہ سو ہوت ہے وہ آگیا ہے کہ میں اس کو دیٹل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دوں گا یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ایک غلام ازاد کر رہا ہے اور جو غلام نہ ازاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے جس طرح آج کل تو ساٹھ روزے مسلسل وہ رکھے گا پیدر پیس ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر زیرو سے گنتی سٹارٹ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو پھر ساٹھ روزے نہیں رکھنے ہوتے مثلا اس ساٹھ روزے رکھنے کے دوران دس زلحجہ کا دن آ جاتا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے عید الفطر کا دن یکم شوال اور عید الابحا کا دن بڑی عید کا دن دس زلحجہ اگر دس زلحجہ بیچ میں آ گیا تو اب وہاں الادہ سے حکم موجود ہے تو دس زلحجہ کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا اس کی وجہ سے گنتی زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوگی یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر زیرو سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کانٹینیوز گنتی سٹارٹ ہوگی وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِنْ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاعَ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے ہاں مگر غلطی کے طور پر دیکھ لیں پہلے ہی کتنی بات سٹریٹ فارورڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے نہیں ہو ہی نہیں سکتا اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس مل پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر سبائیت کے نام کے اوپر برادریزم کے نام کے اوپر اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ بھائیو اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشنز لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں عظام دے دی یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر دو بول جو ہے وہ سنوا لیے یا مر گیا تو چار تکبیریں پڑ لی اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے مذاہب سے لیوئی ہے ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں کرسچنز بھی کرتے ہیں جیوز بھی کرتے ہیں بودھس بھی کرتے ہیں اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا داڑی رکھ لی سر پہ پگڑی رکھ لی شلوات ٹخنوں سے اوپر کر لی اس طرح کے ٹریڈیشنز باقی دیان بھی فالو کر رہے ہیں جھوٹے سکھ دیکھ لیں آپ دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہے امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اجازت لی ایک اور سے کیس من کی ہے انڈیا کے اندر بھی کہ وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پگڑی پہنتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے اور وہ یہ فرق ہے شملے کا وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں اور المستدر اللہ حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے سیدنا صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی اور ساتھ چار انگل کے برابر شملہ چھوڑا جیسے یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے چار انگل کم از کم اتنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ اس طرح باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی جس کے دو شملے تھے دو شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے ادھر اور ادھر کالے رنگ کی پگڑی تو وہ گنگا میں آتے ہیں اور ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حجرِ اسبد کو بوسا دیتے ہیں تو خالی اس طرح کی زمزم ہو جانے سے کوئی بد پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے توحید اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کرے اللہ خطاہ مگر غلطی کے ساتھ ومن قتل مؤمنا خطاہ اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مؤمن کو غلطی کے ساتھ کیا ہوگا پھر فتحریر رقبت مؤمنت تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو ازاد کرے گا ایک غلام ازاد کرے گا غلامی کے سسٹم کو ڈسکرش کرنے کے لیے اکثر جگوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ اے غلام ازاد کو یہ تو اللہ کیا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے خالی توبہ استخبار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی یاد رکھیں زبانی توبہ سے نہیں جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استخبار کی تسبیح پھیر لے اور کہے جی میری توبہ ہوگی اس طرح نہیں ہوگی جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ اے غلام کو ازاد کرے دوسری چیت وَدِيَتٌ اور پھر وہ دیت دے گا مُسَلَّمَتٌ اِلَىٰ اَحْلِهِ خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو اِلَّا اَنْ يَسَّدَّقُ ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائور کی غلطی نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے قتلیں خطا ہو جاتا ہے وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں یا غریب آدمی ہے یہ ٹرک ڈرائور ہے اس بچارے کے پاس پیسے ہی نہیں کہاں سے دے گا چلیں معاف کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو ورساں ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں دیت کیا ہوگی دیت ہے مسلمان کی دیت وہ سن ابی دعوت کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پر جو چیز رکھی وہ سو اونٹ رکھے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو اونٹ کے ایکویلٹ دینار اور دیرم بھی وصول کر لیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے کبھی سستا ہو جاتا ہے اس وقت یہ معاملہ تھا لیکن ریفرنس سو اونٹ ہی رہیں گے یا سو اونٹ یا دو سو گائے گائے کے جگہ بھیس بھی ہو سکتی ہے وہ اسی کا ایکویلنٹ ہے کیونکہ عرب کا جانور گائے ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہی بھیس ہوتی ہے دو سو گائے بھی دیئے تو سکتی ہے یا پھر دو ہزار بکریاں یہ دیئے تو اب یہ اندال لگا ہے یہ دیئے کتنی زیادہ ہے سو اونٹ کا مطلب کیا ہے ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے سستے سے سستا بھی وہ کر لینا کوئی مریل قسم کا بھی اونٹ تو ایک لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کر تو ایک لاکھ کو ترہ سو سے ضرب ایک کروڑ پیا کم از کم دیئے بنتی ہے کم از کم ایک کروڑ پیا لیکن جی قتل خطا کے پر کتنی بڑی دیئت ہے ایک کروڑ پیا کم از کم ہے یہ بڑی گزیڑ گزاٹ کے ورنہ ایک لاکھ روپے کا اونٹ نہیں آتا اللہ کی راہ میں جو اونٹ دیا جائے وہ مریل تو نہیں ہوگا نا دیڑھ سے دو کروڑ پیا تک بھی بات جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے ورساں ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک کروڑ پیا نہیں لیتے یہ پچاس لاکھ ہی ہمیں دے دے یہ دس لاکھ دے دے یہ پانچ لاکھ دے دے وہ لگا معاملہ ہے وہ شکر ہے کہ اللہ تھا نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول اور معاف بھی کر سکتے ہیں زیرو کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا وہ اللہ کے حضور ان کا سواب پھر پکا ہو گیا تو یہ دیئت والا معاملہ بھی کلیر ہو گیا کہ وہ دیئت کتنی دینی ہے پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری لیکن مقتول خود مومن ہو تو ازاد کرے ایک مسلمان غلام یعنی اگر قتل وہ بننا ہوا ہے جو آپ کی دشمن قوم سے ہے لیکن وہ بچارہ خود مسلمان تھا اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا تو پھر صرف غلام ہی ازاد کرنا ہے اس کے گھر والوں کو پیسے نہیں دینے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن قوم سے ہے وہ رسا پیچھے کافر ہوں گے وہ پھر پیسے مسلمانوں کے غلابی استعمال کریں گے یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر وہ قبیلہ کافر ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے باس حقوق اللہ ہی پورا کرنا ہے حقوق اللہ بعد والا معاملہ اللہ نے اس میں ایکزمٹ کر دی ہے یہ اللہ کے مرضی ہے نا جی ایکزمٹ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا معاعدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب اس صورت میں تم نے خون بہا بھی دینا ہے اور غلام کو بھی ازاد کرنا ہے یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے الحمدللہ اگر قوم ایسی ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان معاعدہ ہے مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَحْلِهِ تو قاتل کا بہا دے ان کے گھر والوں کو خون بہا وَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا اور ازاد کرے ایک مؤمن کو فَمَلَّمْ يَجِد اور جو کوئی نہ پائے کیا نہ پائے غلام فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِين تو وہ پیہ در پیہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے یہ وہ بات جو میں شروع میں بتا چکا تھا تَوْبَتَمْ مِنَ اللَّهِ یہ ہے اس کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ آج بات سمجھ جائیں آپ یہ باتیں وہ انبیان نہیں ہوتی ہیں ہمارے تو ممبروں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے مسائلی بیان ہوتے ہیں یہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہیں بتانے کی اور ہمیشہ سے ضرورت ہے کہ ہر توبہ ہر گناہ کے لیے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا اپنی مرضی سے توبہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ جب وہ قتل و غارت کر کے جناب خانقہ پہ جا کے تو وہاں پہ اتقاب بیٹھ کے تو ماف کروا کے آ جائے اس طرح نہیں ہوگا لوگ یہاں ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالی بڑا غفور رحیم ہے بلکل ہے غفور رحیم لیکن جو اللہ نے اپنے رولز بنائے ہیں ان رولز کو فالو کریں گے تب ان گناہوں کی توبہ قبول ہوگی دنیا کے اندر بھی ہر جرم کی سزا مختلف ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ سزا بھوکتے بغیر آپ کو ماف کر دیا جائے مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے جو قوانین ہے کسی نے ریڈ سنگنل توڑا ہے اس کی سزا الگ سے ہوتی ہے اوور سپیڈ کرنے والے کی الگ سے ہوتی ہے اسی طریقے سے رانگ ٹریک کے اوپر چلنے والے کی الگ سے ہوتی ہے وہ جرمانے دیں گے تو تب مافی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ جتنے قوانین ہیں وہ ان تمام کو فلفل کریں گے تو تب اس گناہ کی توبہ ہوگی یہ بات سمجھ لیں چور کی توبہ کا بالکل طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا خالی استغبار کرنے سے نہیں ہوگا باقی جو معاملات آئیں گے وہ انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر جو کمپلیشن سورہ المائدہ کے اندر آجے گی پھر چور کی سزا بھی وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کے ڈیوائن رولز ہیں اللہ تعالی کے علم میں بھی ہر چیز ہے وہ ہماری انسٹینٹ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے بھلے کے لیے کون سا قانون بہتر ہے اس اللہ کے قانون کو آپ کوئی نہیں بدل سکتا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہو جائے صدر پاکستان کیا؟ صدر پاکستان کا باپ بھی مقتول کے ورسا کے معاملے میں قاتل کو معاف نہیں کر سکتا یہاں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے یہ قتل کے بدلے قتل اور صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو چینج کر دیا جائے ایسے نہیں سعودی عرم میں آپ دیکھ لیں ادھر ٹھیک ہے جہاں بہت خرابیہ موجود ہے اس معاملے میں وہ بلکل بہت سٹرکٹ ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے وہاں پر ایک شہزادے سے قتل ہو گیا تھا انہوں نے اتنا ہون بہافر کیا کروڑوں میں مقتول کے ورساگ انہوں نے کہا ہم نے نہیں پیسے لینے اس کے بدلے آپ کا یہ لڑکا قتل ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا نہیں معاف کیا انہوں نے آخری وقت تک اس کے چہرے کے اوپر کالا غلاب بھی چڑھا دیا گیا اوپن ہی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا ماملہ ایرام کے اندر بھی ہوتا ہے دو ہی ملک ہیں جہاں اسلامی زدائی نافذ ہیں ایک عرب ہے سعودی عرب اور دوسرا ایرام اوپن لی وہاں پر جلال آیا جب وہ گردن اتارنے لگانا اس وقت اس نے کہا جی میں نے معاف کیا مقتول کے ورساگ اس نے کہا جی بس اب میں نے معاف کیا اس نے بدلہ بھی لے لیا اس وقت تک جو اس کی اپنی حالت یہ ہے اس کے گھر والوں کی ہو چکی تھی وہ کہتا ہے جی مجھے سکون مل گیا بس اتنے اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صدر پاکستان ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو کبھی بھی اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتا توبہ توبہ اب باہر ہے جناب گاڑے فتوہ جو جان بوش کر قتل کرے جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزق ہمیشہ اس میں رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لانت ہے اللہ کی لانت کا کیا مطلب اللہ کی رحمت سے دور وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیمًا اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے تیار کر رکھا ہے اس کے لئے بہت بڑا عذاب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے جو لوگ اخبار کے قالم نویس ہیں اخبار میں یہ آیت دیں یہ کتنا بڑا جرم ہے نہ داڑیاں نہ پگڑیاں یہاں تو کتنی دہشتگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنا ہے شیعہ کافر شیعہ کافر مار دو فلانا کافر فلانا کافر اس کو مار دو ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں قرآن کے روحے تحجی ہیں شیطان میں نہیں لکھ سکتے ٹائلٹ کے اندر شیطان بھی قرآن پا کے اندر وجود ہے اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو تابعیل کی غلطی لگ گئی ہے پوزیٹیولی اس کو ڈریس کریں یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا صحابہ اکرام علیہ ماردوان نے کیا خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا سیدن علی رضی اللہ عنہ انہیں خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رو کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو میں تمہیں آری تکویر نہیں کرتا نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا وہ تو جب ان خبیصوں نے صحابہ اکرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریونج میں سیدن علی نے ان کو قتل کیا ورنہ تو سیدن علی نے خوارج کے اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا سیدن عثمان کے قاتلین مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں وہ امام بخاری نے ایڈنگ منائی ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اے امیر المومنین سیدن عثمان باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی کا وبال ان پر ہوگا برائی میں ساتھ نہ دینا مسلمانوں کی جمعیت سیدن عثمان نے ٹوٹنے نہیں دیئے یہاں ایک مقتبہ فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر ڈے 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 ڈینڈ کی مسجد لادا پھر اصلے کے بلبوتے پر ایک دوسرے کی مجدے چھینتے ظلم کی انتہا ہے مسلمان کا اہل قبلہ اہل قلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے اگر واقعی آپ کو کسی سے امدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں بجائے یہ کہ مار دو اس کو یہ کوئی امدردی نہیں ہے اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور عدالتیں مجھے انصاف نہ دیں مجھے تب بھی اختیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں اللہ اللہ پر معاملہ وہ قیامت کے دن پر مارا ایمان نہیں ہے ہٹلر نے ساٹھ لاگ یہودیوں کو قتل کیا ہے دنیا کی کون سی دالت ساٹھ لاگ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو نہیں دے سکتی اللہ دے سکتا ہے کہ ساٹھ لاگ دفعہ اس کو پھانسی چڑھائے اور پھر زندہ کریں سزا اللہ دے سکتا ہے تو آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اللہ کے غزم میں گرفتار اللہ کی رہبت سے دور لانت کے اندر اس کے لئے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لئے دوزخ ہے ہمیشہ کے لئے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے تو اس پر محدثین رحمہ اللہ نے کومیٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے وہ اسے پہلی کافر ہو جائے گا اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا تو یہاں پر پرٹیکلر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چپٹر میں جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بلکل اس حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قربے قیامت کے اندر انسان صبح مؤمن ہوگا شام کے وقت کافر ہو جائے گا شام کو مؤمن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا اس طرح فتنیں ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا پھر کسی ذر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے یہاں کتنے ایجنڈ رہا کے پکڑے گئے ہیں اتنی بڑی بڑی داڑھی ہیں انہیں پکڑیے پہنے ہیں یہ خطریں بھی نہیں ہوئے ہیں ہندو ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مؤمن کرتے ہیں لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال تو ہمارے مسلمان بھی بگ جاتے ہیں اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی علاقہ غیر سے ایک نوجمان اٹھتا ہے بچارہ اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج پہ حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واک اینٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو عوام الناس کو وہاں قتل کرو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے وہ جاگے خودکش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ پکا کافر ہمیشہ کیلئے دوزخ میں جائے گا کیوں؟ جس نے کسی مؤمن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو نجائز سمجھتے ہیں ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر اہلِ قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پکے کافر ہوں صبح مومن شام کو کافر ہو گئے شام کو مومن تھے رات کو برین واشنگ کی صبح تک کافر اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری پوری رداد سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی وہ باہر کے علاقہ غیر سے اسلامباد میں آگے چھپے ہوئے ان کو سمجھ آگئی تو میں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر اب یہاں حدیث بھی سن لیجے سنن نسائی اور جامعہ ترمزی کی حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مومن کا قتل کرنا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ ارش تک پہنچ جائے گا ارش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہرہا ہوگا اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا یا اللہ مجھے انصاف چاہیے اور یہ بھی سید حیثوں میں ملتا ہے سن نبی دعوت کے اندر کہ امت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا بھائیو بہت سنسٹیب ایشو ہے اور کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے مہاجر پتھانوں کو مار رہے ہیں پتھان مہاجروں کو مار رہے ہیں پنجابی ان کو مار رہے ہیں یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں اور آپ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہے ہیں یہ تو ہمارے میڈیا میں خبریں نہیں آنے دے رہے ہیں خانہ جنگی کی صورتحال بلوچستان کے اندر مچی ہوئی ہے بلکل بنگلہ دیش والا معاملہ ہوا ہوا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات خراب ہیں لیکن یہ ایٹی شیوٹ نہیں ہے وہاں کی جو علماء ہیں ان کو وہ تمام علماء ڈرائیو ہوتے ہیں باقی ہمارے پنجاب کے اور سنت کے رہنے والے خیبر پختون خوا کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے ان لوگوں کو انوالو کر کے اس معاملے کو پازیٹیولی ڈریس کرنا چاہیے بجائیے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے بلکل غلط ایٹی چھوڈ آئے تو یہ ساری چیزیں علماء ان کو بتائیں گے اہلِ علم بتائیں گے تو تب ان کو باتیں سمجھائیں گی تو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی جزا ہے دوزخ اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر جائز سمجھ کے کرے گا یا پھر علماء کی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ خالدن فیہا سے مراد یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ بھی مراد ہے لیکن یہ میرے نزدیک کمزور رائے ہے اصل رائے یہ ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا اور اس کی جزا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو صورت الفرقان کا آخری رکوع کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے توبہ اگر کوئی کر لے سچے دل کے ساتھ پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے ایک عالم کے پاس گیا اس نے کہا جی تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی جسنا آج مولوی اپنے ہاتھ میں شریعت لے لیتے ہیں یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہونی اس کو عدائت ملنی نہیں ہے یہ تو ہائی مردود ہے یہ تو ہائی بدتی ہے یہ تو ہائی مشرک ہے یہ ہائی گستاغی رسول ہے ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے بارے میں ڈیوائن ڈیسین لے لیں اس نے کہا تیری تو ہونی نہیں توبہ قبول اس نے کہا اچھا میری نہیں ہونی ہے تو تجھے مار کے تو میں اپنی سینچری پوری کروں اس نے سو قتل پورے کیے اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا ربانی عالم تھا علم والا عالم تھا جذباتی نہیں تھا اس نے کہا ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی اپنی جو برائیاں ہیں اللہ بستی میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ادھر چلا جاتو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا ان سے جا کے دعا کروا یہ تو بخاری اور مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے اسی کو تو صحیح وسیلہ شخصی کہتے ہیں کہ جب عرش نہیں ہوتی تھی تو جمعہ کی ازان کے بعد یا نماز کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بارے شروع ہو جاتی تھے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عباس بن عبد المطلب کو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا امن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے ہیں وہ دعا فرماتے بارے شروع ہو جاتی تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کسی نیک آدمی سے دعا کروانا فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ موجود ہیں ان سے دعا کروانا وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا اب اللہ کرنا کیا ہوا اس کو موت آگئی راستے میں عذاب کے فرشتے آئے کہ اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی تک پہنچا نہیں تھا رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں اس نے اچھی نیت کے ساتھ سفر تو شروع کیا تھا اگر اس کو موت آگئی تو ہم اس کو اب نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت میں لے کے جائیں گے تو رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہ کے حضور معاملہ پیش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تم فاصلے کو نہ پو اگر تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ اور اگر وہ اپنے گھار سے زیادہ قریب ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ وَقَطَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لازم کیا ہوا ہے اگرچہ وہ اپنے گھار سے قریب اور نیک لوگوں کے بستی سے دور تھا لیکن اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے گئی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا اور زمین وہاں سے سکڑ گئی اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا ایز کمپیر ٹو اپنے گھار کے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئی فرشتوں کے فرشتوں کو بھی پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وَقَطَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤ گا کوئی خال اس سے تن اللہ کی نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل پڑے اللہ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر تھامتی ہے بخاری اور مسلم کی متفعوں لے حدیث ہے جو کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دس قدم بڑھاتا ہوں جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دس ہاتھ بڑھتا ہوں جو چل کہاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو یہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ہر وقت ڈھاپنے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی خرابی موجود ہے ہمارے اندر وہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے وہ جذبہ موجود نہیں ہے اگلی آیت آیت نمبر چورانوے یا ایہوالذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ اے ایمان والو جب تم کبھی اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو فَتَبَيَّنُوا تُخُوب تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَا إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنَا اور مت کہو کسی بھی ایسے شخص کو جو تمہیں ملے اور وہ کہے تم پر سلام ہے اور تم اس کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو یہ خاص کنٹیکس ہے جو جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفسیر چپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کچھ صحابہ اکرام سفر پر نگلے راستے میں ایک بکریوں کا چرواہہ ملا اس نے ہمیں سلام کر دیا صحابہ اکرام نے یہ گمان کیا کہ یہ ہے کافر ہے ہمیں نقصان پہچانا چاہتا ہے لیکن ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے ہمیں سلام کیا انہوں نے پری ایمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پر بھی قبضہ کر لیا اور نبیسی صلی اللہ کے پاس پیش ہو گئے ملے آزو بللہ تعالیٰ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ تم خود سے فتوہ بازی اب یہ اندازل لگا لیں جو یہاں مولوی فتوہ بازی کر رہے ہیں فلانا مسلمان نہیں فلانا کافر فلانا کافر اور یہ دیکھ لیں صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے ایتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم کو یہ تو مومن ہی نہیں ہو فتوہ ظاہر کے اوپر لگے گا بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کافر ایک جنگ کے دعنے آمنے سامنے ہوئے اہم موقع پر کافر نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ مومن نہیں ہوا زبان پر اعتمار کرو تو خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا میں آج ہی مسلمان ہوتا کم از کم میرے پچھلے گناہ تو ماف ہو جاتے ہیں بھائیو یہ صحابہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ہم آپ کس خاتے میں ہیں اور یہاں یہ مولوی کس خاتے میں ہیں کسی مسلمان کے قتل کا فتوہ جاری کر دینا تو اس کنٹیکسٹ میں آج نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے اس کو مومن کے طور پر ٹریٹ کرو یہ نہ کوئی منافق ہے یہ اور پری ایمٹیو رائٹ رکھتے وہ اس کو مار نہ دو تم دنیا کی زندگی کا سمان چاہتے ہو چند بیڑ بکریوں کی خاطر تم نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غریمتیں ہیں کسیر جو تمہیں دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ابھی ایران فتح ہونا ہے روم نے بھی جزیہ دینا ہے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے بہت کچھ تمہیں ملے گا ابھی بے سبری کا مظاہرہ نہ کرو یہ ہے کانٹے کی بات اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے کافر تھے پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسے نہ کہہ دیا کرو فلان کافر ہے تم بھی تو پہلے یہی تھے اس سے ان وائزین کو بھی سبق سیکھنا چاہیے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بدتی فلانا مشرق فلانا گستافی رسول تو پہلے خود بھی وہی کچھ ہوتے ہیں اور ادھر آکے کتاب و سنت کے منجھ پہ آتے ہیں تو اب ان کو ساروں سے نفرت ہو جاتی ہے نہیں ہم بھی پہلے وہی کچھ تھے میں نے خود بتایا میں بھی 31 سال تا بریلوی رہا ہوں آر بھی کوئی مجھے بریلوی ملتا ہے کوئی دیوبندی کوئی اہل ایدیس کوئی شیعہ ایون کادیانی انسانیت کے ناتے پہ تو ہم محبت سے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں نفرت نہیں سکھائے گی محبت کے ساتھ تو تم بھی تو پہلے وہی کچھ تھے تو یہ تعویل عام کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں پر بھی فٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتوہ بازی نہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو